ویلکم فرائنڈز سوکت ہے آپ کا اپنے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک سے زیادہ فیس بک پیج ہے اسے ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں صرف ایک کلک کے اندر تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری یوٹیوب چینل بیوڈیو ایلیٹ پر رہے ہیں پہلی بار تو چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو کر دیجے گا پرس تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے تو جیسے کہ دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ فیس بک پیج ہے وہ ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہیں تو تو چلے دوستو بینہ وقت کوئی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہمیں جو آنا ہوگا اپنے انٹر فیس کے اوپر تو ہمیں جو ہے ڈیسٹکٹوپ سائٹ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ جو ہے ہمیں اپنی فیس بک جو ہے اس کو سرچ کرنا ہوگا فیس بک جو ہے ہمارے پاس آ چکے یہ دیکھئے دوستو تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں جس کی پہلے ہمیں ہوم پہ اوپر جانا ہوگا اپنے ہوم کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ ہمیں جو تھری لائنز دکھ رہی ہیں اوپر اس کے اوپر ہمیں جانا ہوگا اوپر جانے کے بعد ہمیں دیکھئے دوستو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے انٹر فیس آئے گا میں ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہوم کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سکرول ڈاؤن کچھ نہیں کرنا یہاں پہ ٹھری لائنس جو آپ کو دکھ رہی ہیں اوپر والی سائٹ آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو جو پیجیز والا اپشن ہے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا پیجیز والے اپشن کے بعد جانے کے بعد آپ کس بھی جو بھی آپ کو پیج ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو پرمنٹی تو اس کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہو جیسے کی میں فوڈ والا چینل ہے اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کچھ اس طرح سے میرے پاس اس کے اندر zero of four step complete کچھ اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو اس کے اوپر نہیں جانا ہے آپ کو اس کے نوٹیفکیشن کے ساتھ والا option اس کو scroll کرتے ہو یا پہ more والا option ہے اس کے اوپر آپ کو جانا ہے اس کے اوپر جانے کے بعد آپ کو جو ہے نیچے activity کے اندر scroll down کرنا ہے اور page control کے option کے اوپر آپ کو آ جانا ہے page control کے اوپر آپ کو آنے کے بعد یہاں پہ setting option آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ setting option کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو setting option کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے دیکھئے اوپر جو ہے general option لکھا ہوا ہے first number کے اوپر تو وہاں پہ جو ہے کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد دیکھئے دوستو یہاں پہ pin change favorite messenger آپ کو نیچے scroll down کرتے ہوئے جانا ہے اور یہاں مرچ پیج کے نیچے ایک option لکھا ہے remove page permanently delete یہ لکھنے کے بعد آپ نے جو page بنا ہے اس کا جو ہے آپ کو نائے نام یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو اس page کو ہے delete کرنا ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ page جو ہے ہمارے پاس delete ہو جائے تو دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو اس طرح سے ہمارے پاس option سے آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بار پھر سے آپ اس کو ڈیک کر کر جیسے کی پھر سے آپ permanently delete واڑا option ہے جو آپ اس کو کر سکتے ہو تو اس کے بعد دوستو ہمیں جو ہے اس کو کلک کرنے کے بعد delete واڑا option کے اوپر آپ کو جو ہے اپنے home screen کے اوپر آ جانا ہے ایک بار پھر سے جو ہے آپ آپ کو facebook page کے اوپر اپنے جانا ہوگا facebook کے اوپر جانے کے بعد ہمارے پاس approximate جو تھے تین تھے دوستو تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس صرف دو ہی page بجے ہوئے ہیں food for a جو ہمارے پاس page تھا وہ جہاں سے delete ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اسی طریقے سے آپ ایک سے زیادہ page ہے جو facebook سے permanently delete کر سکتے ہو ہوپسو کہ ویڈیو آپ کو informative اور interesting لگی ہوگی ایسے اور informative related videos دیکھنے کے لیے میرے چینل پر بنے رہے گا اور اسے like share کرنا مت پھولے گا اب میں رہتا ہوں آپ سے ویدہ پھر ملتے ہیں دوستو ایک نئی ایک اور نئی تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے ترنے والد